اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبدالملک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالملک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کی ویڈیوز پر کپی رائٹ کا سٹرائک کب آتا ہے دوستو ایک بات دھیان میں رکھے گا کہ یوٹیوب کی کوئی بھی پولیسی نہیں ہے کپی رائٹ سٹرائک کی کہ آپ کی ویڈیوز پر کپی رائٹ سٹرائک کب آنا ہے اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں میرا یہ چینل ہے اس کو کچھ چار سے پانچ منت ہوئی ہے میں نے بنایا ہے میں اس کو چلا نہیں رہا تھا بیچ میں ابھی میں نے دوبارہ سٹارٹ کی ہے تو دوستو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی ادھر شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ آئی پی ایل آپ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس میں میں نے جو لنکس دیئے تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے تو میں نے دوسری ویڈیو ڈال دی اب وہاں پر سٹار انڈیا کی طرف سے کوپی رائٹ کا سٹرائک آیا ہے اور میری وہ ویڈیو کو ہٹا دیا گیا ہے اور میرے چینل پر ایک کوپی رائٹ کا سٹرائک آ چکا ہے دوستو اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ میں نے اس میں آئی پی ایل کی نہ ہائی لائٹس دکھائیں تھی نہ پلیئرز کے فیس دکھائے تھے بلکہ سمپل موبائل سے سکرین ریکارڈنگ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آئی پی ایل کو لائف دیکھنے کے لئے تو وہاں پر اس ویڈیو میں کوپی رائٹ سٹرائک آ گیا اور میری ویڈیو ڈیریٹ ہو گئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یوٹیوب نے آخر کیا دیکھ لیا ایسی میری ویڈیو میں جو میری ویڈیو میں اور سٹار انڈیا میں کومن تھا یعنی کہ نہ میں نے وہاں پر کسی پلیئر کا فیس دکھایا نہ ہی آئی پی ایل کی ہائی لائٹس دکھائیں نہ ہی لائف میچ دکھایا اور ان فیکٹ میں نے وہاں پر اسکور بھی نہیں دکھایا چلو میں اسکور دکھاتا وہاں پر یا کچھ میں کہتا کہ میں نے آپ کو جو پروسیجر بتایا یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں اگر میں یہ بھی کرتا تو شاید میری ویڈیو پر کپی رائٹ کا سٹرائک آنا بنتا تھا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ میں نے ڈیمو دکھایا نہ میں نے کچھ دکھایا اس کے بعد وجود سٹرائک آ گیا دوستو جنرل ہی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر کومن کانٹینٹ کسی اور یوٹیوبر نے اپلوڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے وہ ہمیں کپی رائٹ کی سٹرائک بھی دیتا ہے جو کہ ایک لیگل طریقہ ہے کیونکہ آپ کسی کی بھی چوری کرو گے ہے تو وہ چوری ہی بے شک آپ یوٹیوب میں کرو یا اصل میں چوری کرو تو چوری کی سزا تو ملنی چاہیے اور کپی رائٹ کا جو ہے یہ ایک اچھا چوری کی سزا ہو سکتی ہے لیکن یوٹیوب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم کچھ اپلوڈ ایسا کری نہیں رہے جو کہ کومن ہے ہم میں اور کسی اور میں تو اس پہ کپی رائٹ سٹرائک کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی ویڈیو میں نہ پلیئرز کے فیس دکھائے نہ کچھ دکھائے اس کے باوجود میری چینل پہ کپی رائٹ کا سٹرائک آ چکا ہے تو مجھے اس بات کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یوٹیوب نے آخر کیوں میری ویڈیو کو ڈاؤن کیا ہے کیوں بلوگ کیا ہے تو جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو یار ایک بات کا خیال لکھئے گا کہ تھم نیل جو ہے وہ ہمیشہ ایسا لگائیں کہ اگر آپ فور ایکزمپل کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ والا ایپ کیسے یوز کرنا ہے اور آپ لیگل وی میں نہیں بتا رہے ہیں میں فور ایکزمپل آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح پلے سٹور میں یا آئی فون کے سٹور میں کچھ چیزیں پیڈ ہیں تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ آپ اس کا کریک ورین فری میں کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو آپ کبھی بھی تھم نیل پہ یا ویڈیو کے ٹائٹل میں یہ نہ لکھیں کہ یہ اپ ہے اور اس کا کریک ورین فری میں آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرو گے کیونکہ وہ لوگ پھر آپ کو سٹرائک بھیج دیتے ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہوئے کیونکہ میں نے وہاں لکھ دیا کہ آئی پیل آپ پاکستان میں کیسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل میں میں نے لکھا تھا یہ اور تھم نیل بھی میں نے یہی لکھا تھا تو میرے خیال سے سٹار انڈیا نے یہی دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان میں آئی پیل بین ہے تو یہ کیسے لوگوں کو دکھا رہا ہے تو جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو کچھ اور ٹائٹل دے دیں کچھ اور تھم نیل دے دیں جو کہ سمجھ میں آ جائے آپ کی ویورز کو لیکن بلکل کلیر نہ بتائیں کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں ویڈیو میں اور کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو کوپیڈائٹ سٹرائک آ سکتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو سمجھانا تھا کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ کومن کونٹینٹ میں سٹرائک آتا ہے سٹرائک آپ کو کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے تو کوشش کیجئے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوئے کہ اتیاد کریں اور ایسا کونٹینٹ ڈالیں جو کہ بے شک آپ کا کونٹینٹ ہو لیکن تھم نیل اور ویڈیو ٹائٹل میں کچھ ایسا لکھیں جس سے اس کے اصل ڈیویلپر کو پتا نہ چلے کہ آپ اس کا جو اپلیکیشن ہے یا کچھ بھی ہے وہ آپ لوگوں کو کسی غلط وے میں اللیگل طریقے سے ڈاؤن لوڈنگ کرنا بتا رہے ہیں یا اگر وہ پیڈ ہے تو آپ اس کو فری میں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ